کربلا کے جو معاملات پیش آئے اس کا پس منظر کیا تھا شروعات کیا تھی وجہ کیا تھی خلافت کے آپ نے چاروں دور سماعت کیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات جو خلیفہ برحق ہوئے وہ اسے ابن ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں تھا آپ کی خلافت تقریباً سوا دو سال چلی آپ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میں سارے صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ بنائے گئے آپ کی خلافت تقریباً دس سال چلی پھر تیسرے مقام پر حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے عظیم مشوروں سے انتخاب سے آپ کو خلیفہ بنائے گیا آپ کی خلافت کا دور بارہ سال چلا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر سارے صحابہ اتفاق کر کے بیعت کیے آپ کی خلافت تقریباً چار سال کے قریب چلی یہ حساب آپ پہ یاد رکھیں میں نے جو سالوں کا ذکر کیا ہے یہ حساب یاد رکھیں اس کی وجہ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت بعدی ثلاثون عامن غیبنا نبی نے اپنی زندگی میں ہی سب کچھ بیان کیا فرمایا ہے میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس سال خلافت رہے گی اب اس اعتبار سے خلافت کسے کہتے ہیں اور بادشاہت کسے کہتے ہیں یہ بتاتے ہیں خلافت راشدہ اور خلفہ راشدین ہم جن کو کہتے ہیں وہ یہی چار ہیں بعض آئیمہ اکرام نے امام حسن مجتبہ رضی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلپہ راشدین میں شامل کیا ہے چھ مہینے کے لیے اگرچہ تاریخ کے اعتبار سے دھائیس سال حضرت ابو بکر کے دس سال حضرت عمر فاروق کے کتنے ہوئے ساڑھے بارہ سال اور بارہ سال حضرت عثمان ابن افان کے کتنے سال ہوئے ساڑھے چوبیس سال اور چار سال حضرت علی کے کتنے ہوئے ساڑھے اٹھائیس یہ ساڑھے چوبیس اور ساڑھے اٹھائیس اب اس میں جو اختلاف ہے روایات کا میں نے سال آگے پیچھے کیے تقریباً یہ ساڑھے انتیس سال بنتے خلافت کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے بسال کے بعد انتقال کے بعد ہوا یہ کہ اب اختلاف ہوا کہ کسی خلیفہ بنائے جائے تو ملک شام میں حضرت امیر معویہ گورنر تھے وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے گورنر تھے بیس سال ہو چکا تھا ان کو گورنری کرتے ہوئے تو حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی بھی بہت سارے تھے ملک شام والوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم امیر معویہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں ان کو خلیفت المسلمین بنایا جائے ہیں مدینے والے مکہ والے اور کوپہ والے ان کے خیال میں یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسین کو خلیفہ بنایا جائے مدینے والے اور کوپہ والے مکہ والوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیرد کو خلیفہ بنایا جائے تو ایسا ہوا کہ بے ایک وقت حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بھی لوگوں نے بیعت کیا اسی وقت حضرت امیر معویہ کے ہاتھ میں بھی لوگوں نے بیعت کیا اور بعض لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بھی بھی بیعت کیا لیکن مشہور دو لوگ ہیں امام حسن اور حضرت امیر معویہ اب دیکھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہو گیا سارے انتیس سال ان کے ہو گئے تقریباً انتیس سال چار مہینے یہ چاروں خلفہ کا زمانہ کتنے سال گزرا انتیس سال اور چار مہینے تو یہاں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خلیفہ ہوئے سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد امن و امان تھا لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ ایک میان میں دو تلوارے ہوئے پوری امت کی باگ دور سنبھالنے کے لئے دو خلیفہ مناسب نہیں ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے اور اس طرح سے حضور کی فرمایوی بشارت کو بھی انہوں نے پورا کیا جب حضرت امام حسن چھوٹے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے مسکرائیا اور فرمایا کہ میرا یہ شہزادہ دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا حضور نے فرمایا جاں امام حسن کو دیکھ کر فرمایا کہ میرا یہ شہزادہ دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بچل کر کے ملک شام آئے دمشق میں آئے حضرت امیر معابیہ سے بات چیت کی کیونکہ وہ بھی خلیفہ ہونے کا اعلان کر چکے تھے اور ادھر امام حسن کی ہاتھ پر بھی بیعت ہوئی تھی آپس ہی ان لوگوں کی بات ہوئی اور تیہ ہوئے کچھ شرائط رکھے گئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور کہا میں اپنی خلافت سے دستبرداری کرتا ہوں اور امیر معابیہ کے حوالے کرتا ہوں حضرت امام حسن اپنی خلافت کس کے حوالے کیے امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ دستبرداری کا اعلان کیے اس وقت تقریباً آپ کی خلافت کو آٹھ مہینے گزر رہے تھے بعض میں ہے چھے مہینے گزر رہے تھے اس اعتبرت سے پورے کتنے سال ہوئے تیس سال ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی تو خلافت کا لفظ جو ہے وہ ابو وکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ نہم اور امام حسن کی خلافت پر ہی کیا جاتا ہے اس کے بعد حضرت امیر معابیہ اگرچہ وہ خلیفہ برحق رہے لیکن ملوکیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے آپ کی بھی خلافت کا دور لمبا چلا تقریباً بیس سال پر حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نہم تقریباً بیس سال گورنر رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہم کی شہادت کے بعد حضرت امیر معابیہ کے ہاتھ پر سارے لوگوں نے بیعت کیا اور پھر آپ اس طرح سے ملک شام ہی نہیں بلکہ پوری سلطنت اسلامیہ کے گورنر کہلائے تقریباً ساٹھ ہجری میں حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نہم کا انتقال ہوا ساٹھ ہجری میں جب انتقال ہوا چالیس ہجری سے لے کر ساٹھ ہجری تک بیس سال انہوں نے خلافت کی اس حصنا میں کچھ جنگیں بھی ہوئی تھی کچھ معاملات بھی ہوئے تھے لیکن انہوں نے اہل بیعت کا بڑا احترام بھی کیا حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ نہم کو اور اہل بیعت کو ماہانہ وظیفہ بھی جاری رکھا تھا جب ان کا انتقال ہوا تو اب جو فتنہ شروع ہوا وہ سب سے بڑا فتنہ ہے امیر معابیہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام یزید بلی پوری دنیا جس پر لانت کرتی ہے وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے کاتب قرآن کا بیٹا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے میں حضرت امیر معابیہ صالح لگتے تھے لیکن برا ہو اسلام میں اس چیز کو نہیں دیکھا گیا ہے کہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا باپ بلکہ اسلام میں یہ دیکھا ہے کہ اس کا عمل کیا ہے یزید بڑا ہوا جوان ہوا اور امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل نہیں سکا وہ جوان تھا امیر معابیہ کے انتقال کے پوراً بعد ہی اس نے سارے لوگوں کو ملک شام کے جمع کی کیونکہ چالیس سال ان کے باپ جب وہاں پر حکومت کر چکے ہیں تو اکثر لوگ ان کے حامیت تھے ہی وہاں پر ان کے بھولی بولنے والے تھے اس نے اعلان کیا اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیا جگہ جگہ خط لکھا کوفہ بسرہ مکہ مدینہ سب جگہ اور اپنی بیعت لینے کا اعلان کر دیا کہ جہاں جہاں جو لوگ ہیں وہ یزید کو امیر المومنین تسلیم کریں پوری دنیا اس وقت جانتی تھی یزید کے حرکتوں سے لوگ واقع تھے ایسا نہیں کہ دھکی چھپی باتیں تھی یزید جیسے ہی خلیفہ بنا حضرت عبداللہ بن خالد بن ولید ربہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید پر حملہ کیا جب تک کہ ہم کو یہ یقین نہیں ہو گیا کہ اگر یزید کا ساتھ دیتے رہیں گے تو انقریب پتھروں کی آسمان سے بارش نہ ہو جائے اللہ کا عذاب نہ آ جائے کیونکہ اس نے ایسے حالات ملک شام میں بنائے تھے کہ لوگ اپنی بہنوں اور ماں سے نکاح کرنے لگ گئے اسلام کی دھجیاں اڑا دی تھی کھلے عام شراب پی جا رہی تھی جبکہ اسلام کا وہ ماضی جو خلفہ راشدین کے زمانے میں تھا شراب کی ایک بوتل کی سپلائی پر بھی لوگ کانپتے تھے اگر کہیں سے کسی کے ہاتھ میں آ جائے کوڑے کے ڈر درے کے ڈر اور خوف سے لوگ تو کانپتے تھے یزید نے ان چیزوں کو عام کر رکھا تھا فسق و فجور کا بادشاہ تھا دن بھر حتیٰ کہ نمازوں سے اس کا کوئی شغف نہیں تھا اس کا رہن سہن بھی ایسا تھا کھانے کا ایسا شوقی کہ ہر دن الگ الگ جانور زبا کریں اور جو کھیل کودلوں سے پسند تھا وہ بندروں کا کھیل کہ بندروں کو پال کر رکھا تھا انہیں نچانا انہیں کدانا اور پھر مرگوں کی لڑائی یہ اس سے زیادہ عزیز تھی آج میں بہت سارے ایسے یزید ہوں گے جو جانوروں کو لڑاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں یزید کی حرکتوں میں سے دن پورا اسی میں گزرتا تھا خوبصورت لڑکیوں کو لا کر کے بدربار خلافت میں نچوانا مجرے کروانا جسموں کی نمائش کروانا یزید کے دربار میں یہ عام چلوا تھا بتاؤ جب اچانک اسلام کا خلیفہ ایسا آج شخص بن جائے تو صحابہ تو اس وقت موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے خلیفہوں کو دیکھا کیا وہ ایسے بدکار شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے یزید نے زور اور زبردستی اپنی پوجھ کے ذریعے سے اور جتنے من چلے لوگ تھے اس کی پوجھ میں داخل تھے کیونکہ ان کو آزادی دے رکھا تھا ایسے جتنے عباش عیاش قسم کے لوگ تھے انہیں پیسوں سے خوب نوازتا تھا تو اس کی حمایت کرنے والے بہت سارے لوگ تھے ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے دل میں گناہوں کی محبت ہو وہ ایسے بادشاہوں کو بہت پسند کرتے ہیں آج بھی سعودی عرب جا کر کے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں کی ینگ جنریشن نئی نسل جوان لوگ سب سے زیادہ آج کے اس ولی اہد شہزادے سے بہت محبت کرتے ہیں جس نے پورے سعودی کو یہودیوں کے ہاتھ میں بیچا ہے جو سینیما اور کلب گناہوں کے اٹھیں سعودی عرب میں کھول رہا ہے اس سے وہاں کی جوان نسل محبت کر رہی ہے کہہ رہی ہے اچھا بادشاہ آیا ہم لوگوں کو فریڈم دے رہا ہے بہت زیادہ آزادی دے رہا ہے چانتے ہیں اس طرح ہر دور میں گناہوں کے دل دادے ایسے بادشاہوں کے حامی بن جاتے ہیں وہاں کے بڑے لوگ آج بھی کوسر ہیں ان بادشاہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی بولنے کی مارے جاتے ہیں کئی سو علماء کو تو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے آج سعودیوں کیونکہ ان کے خلاف کہیں جمعہ میں بیان کیا ہو یا پرسنل محبیل میں بھی کچھ کہا ہو شہزادے کے مطالق یا بادشاہ کے خاندان کے مطالق جیل میں چلا گیا ہے حتیٰ کہ کعبہ کے امام کو بھی تقیی انہوں نے ارسٹ کیا ہے کسی کو نہیں چھوڑا یہ اس زمانے کا یزید ہیں جس نے آج ایاشی کے اڈے کھولے ہیں اب بھی سعودی عرب میں ایک شہر وہ بنانے جا رہے ہیں فائسٹار جہاں بیچ ہوگی اور ننگی عورتیں وہاں پر لائی جائیں فائسٹار سوین سٹار ہوتل ہوں گے اور اس پوری سٹی کا انتظام انسرام اس میں انویسٹمنٹ پورا ازرائیل کا ہوگا تو یہ ساری حرکتیں آج ہمارے دور میں ہمیں نظر آ رہی ہیں تو میں یہاں سے چلا رہا ہوں میری کیا ایسیت ہے میں ایک چھوٹا سا آدم ہوں میں یہ دن دور بیٹھ کر کے اگر بول رہا ہوں مجھے خوف نہیں ہے ان کا تو اندازہ کرو رسول اللہ کا شہزادہ حسین آزم ان تمام برائیوں کو کیسے برداشت کر کے خاموش رہ سکتا ہے وہ فاطمہ کا لادلہ کیسے خاموش رہ سکتا جہاں شراب نوشی عام ہو رہی ہو گناہوں کی کسرت ہو رہی ہو ان کا بولنا اپنی جگہ پر حق تھا انہوں نے بغاوت نہیں کی جب یزید نے زور اور زبردستی کے ساتھ خلافت کا اعلان کیا اور اپنی بیعت کے لیے سارے جگہ حکم نامے بھیجے مدینہ میں جو گورنر تھا اس وقت ولید بن عقبہ ایک نرم دل آدمی تھا لیکن یزید نے اس کو فوراً لیٹر لکھ کر کے بھیجا کہ پورے مدینہ والوں سے میرے بیعت لے لینا اور کہنا کہ امیر المومنین اب یزید ہے اور سب سے پہلے حسین ابن علی سے بیعت لینا پھر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر ان لوگوں سے بیعت لے یہ اس وقت بڑے صحابہ میں ستھ مدینہ تیبہ کے بڑے صحابہ میں ستھ ان کی عمریں ساٹھ سال کو ہو چکی تھی یہ بڑی عمر کے صحابہ وہاں پر مدینہ میں تھے عبداللہ ابن عمر عمر فاروق کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر اللہ تعالیٰ نے کی بیٹے ہیں اور حضرت امام حسین وہ علی مرتضہ کے بیٹے ہیں ان تینوں کو سب سے پہلے بیعت کے لئے بلاؤ تو ولید بن اقبا نے پیغام بھیجا حضرت امام حسین کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا تخت نشین ہو گیا ہے اور اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ہے اور آپ حضرات کو بیعت کے لئے مجھے حکم دیا گیا ہے امام حسین آئے گورنر ہاؤس میں جو مدینہ کا تھا ولید بن اقبا نے آہستے سے آپ سے کہا نغمی سے کہا کہ آپ قبول کر لیں آپ کے حق میں اچھا ہے مام حسین نے کہا مدینہ میں میں اکیلہ تھوڑی نہ ہوں پورا مدینہ میرے نانا کا وفادار ہے ایسا کرو کہ تم گورنر ہاؤس سے باہر نکلو اور سب میں اعلان کر دو مجھے اندر اکیلے بھلا کر کے کیوں اعلان کر وہ جانتا تھا کہ حالات خراب ہو جائیں ولید بن اقبا کے پاس ایک شخص بٹھا ہوا تھا مروان بن حکم جو ظالم آجمی ہے جس کے پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے فرمایا تھا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ پیدا ہوئی مروان اس نے ولید سے کہا کہ اے گورنر اگر تم حسین کو جانے دے دیا تو معاملہ خراب کر دیں گے ابھی سے ان کی بیعت لے لو ولید نے کہا میں کیسے زبردستی بیعت لے لو وہ بیعت اگر نہ کریں گے تو مروان نے کہا قتل کر ڈالو یہیں پہ مام حسین پلٹ گئے اور کہا اے ظالم ابن زرقا تو مجھے قتل کرے گا مجھے قتل کرے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حالات کو بھاپ لیا اور اس کے بعد واپس سلے گئے پھر اس کے بعد دوسرے دن اس نے پھر بلوایا ولید بن عقبہ نے تیسرے دن پھر بلایا امام حسین نے دیکھا ولید بن عقبہ معذرت کرنے لگا کہ اے امام حسین آپ یا تو یزید کی بیعت قبول کر لیں یا تو پھر کوئی اور راستہ اختیار کریں مجھے مجبور کیا جا رہا ہے میں گورنر روم مدینہ کی میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ میں کچھ بدتمیزی کروں آپ رسول اللہ کے گھر والے اس نے اعترام تو کیا امام حسین نے کہا اے فیصلہ دیر حال پر چھوڑ دو گئے اپنے گھر اور اپنے گھر والوں سے کہا اب مدینہ کی زمین ہم سب پر تنگ ہو گئی اب حالات بدل چکے ہیں ہمارے امتحان کی گھڑیاں قریب آ گئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں میں سے کہا کون ہے جو میرے ساتھ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف آنا چاہتا ہے میرے نانا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے مجھے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا پڑ گا ہے تو شہزادوں میں جو جو تیار ہوا ہے امام حسین کے تین شہزادیں جس میں امام علی اکبر دوسرے امام علی اوسط زین العابدین جن کو سجاد بھی کہا گیا تیسرے چھوٹے سے بیٹے علی اسغر جن کی پیدائش ابھی ہوئی تھی ایک مہینے کی غالباً ان کی عمر تھی یا دو مہینے کی قریب کی عمر تھی ان کو بھی لے لیے اور کچھ گھر کی شہزادیاں بی بی سکینہ اور ان کو سکینہ بھی کہا گیا اور آپ کی بی بیوں میں سے دو بی بیاں ساتھ میں تھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام قاسم اور سیدہ زینب آپ کی بہن اور ان کے شہزاد آون و محمد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاشمی گھرانے کے اور معزز افراد جیسے حضرت جعفر بن عبداللہ اور حضرت امام مسلم بن عقیل ان کے شہزادے حضرت علی کے گھرانے کے اکثر لوگ امام حسین کے ساتھ آئے رات کے وقت ہی ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہی ہم یہاں مدینہ چھوڑ کر چلتے ہیں امام حسین کے اونٹوں پر کجاوے باندھے جانے لگے سامان رکھا جانے لگا حتیٰ کہ امام حسین نے چند گھر والوں سے کہا کہ تم گھروں میں رہو جیسے حضرت امام حسن کی بیوہ تھی اور کچھ عورتیں تھی اور کچھ بچیاں تھی بی بی سغرا ان سے کہا کہ تم یہی رہو جب حالات اچھے ہو جائیں گے ہم پلٹ کر کے آ جائیں گے جب حالات صحیح ہو جائیں گے ہم مدینہ واپس آ جائیں گے اس اسنا میں ہم حج بھی کر لیں گے مدینہ تیبہ سے نکل رہے ہیں مکہ کے لیے تو حرم کعبہ میں رہیں گے جب امن قائم ہو جائے گا تو ہم پلٹ آئیں گے یہ کہہ کر کہ وہ نکلے لیکن مدینہ والوں کو یہ کیا خبر تھی کہ رسول اللہ کا یہ نوجوان ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے آج جب اونٹوں پر سامان کسے گئے ہیں سب سے پہلے میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں امام حسین کا یہ قافلہ حضر ہوا حسین آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً ساٹھ سال کی تھی بعض روایات میں ہے کہ پچپن سال کی عمر آپ کی تھی بہرحال اس عمر پاک میں جب آپ اپنے گھرانے کو لے کر حضور کے دربار میں حاضر آئے قبر انور کے پاس کھڑے ہوئے تو بے اختیار آنسوں نکل پڑے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرنے لگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ وہی مدینہ ہے جہاں سے ہم گزرتے تھے تو لوگ ہمیں سلام کیا کرتے تھے آپ کے کندوں کی سواری اس شہر کی ہماری یادگار تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ حسین جس کو آپ نے کبھی دل آزاری کے لئے پسند نہیں کیا کبھی میرے مولا نے میرا دل آزاری کو پسند نہیں کیا وہ حسین کے لئے آج مدینہ تنگ ہے ظالم یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرلوں اور آپ کی شریعت کو بیچ ڈالوں آپ کے دین کا سودا کرلوں اے میرے نانا جان اگر اختیار میں ہوتا تو میں مدینہ کو ترک کر کے کبھی نہیں جاتا اے مسلمانوں سوچو تو ذرا صحیح آج ہم ہندوستان کے ہیں آٹھ دن مدینہ کی زیارت کا موقع ملتا ہے اگر عمرے میں یا حج میں وہاں سے چھوڑ کر کے آنے کے وقت ہماری قیفیت غیر ہو جاتی ہے میرے اللہ ہم مدینہ سے کیوں آگئے ہیں روح کی تسکیم ہی رہ گئی ہیں ہمارے تو حال یہ ہوتے ہیں تیبہ سے نکلنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئے جب مسلمانہ نے عالم آج میرے مصطفیٰ کے مدینہ کو چھوڑنا غوارہ نہیں کرتے جن کا بچپن وہاں گزرا جن کی پیدائش اس مدینہ میں ہوئی جن کا سارا گھرانہ اسی مدینہ میں تھا انہیں اب زندگی کے آخری مقام پر مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے کیا گزرا ہوگا اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قبر انور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کبھی حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آتی تو حضور مسجد نبوی سے چھوڑ کر فاطمہ کی گھر چلے جاتے کہتے فاطمہ جلدی اسے چھپ کر آؤ حسین کا رونہ مجھے گھوارہ نہیں حسین کا رونہ مجھے برداشت نہیں ہوتا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسین آزم آج زار و قطار آنسوں بہا رہے تھے اور مدینہ سے رخصتی کی اجازت مانگ رہے تھے روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر موجود سارے لوگ عشق بار ہو گئے کہ مدینہ سے ساری برکتیں حسین کے ساتھ جا رہے ہیں لوگوں نے کہا ہمیں ایسا لگا مدینہ سے کل ہمارا امان اٹھ کر کے جا رہا ہے میرے آقا کے روزہ اتھر کی حاضری کے بعد امام حسین جنت البقی آئے سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ کے سرانے کے پاس کھڑے ہوئے اور اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے رونے لگ گئے کہا کہ اے ماں آپ کی زندگی بھر آپ کا یہ حسین آپ کی قبر سے کبھی دور نہیں رہا مدینہ سے کبھی دور امام حسین گئے نہیں تھے بھلکہ جس دن وفات ہوئی تھی فاطمت الزہرہ کی اس دن بھی وہ سب سے زیادہ اگر کوئی کام کر رہی تھی تو حسن و حسین کو نہلانے کا کام پہنانے کا کام ان کے کپڑے تے کرنے کا کام کر رہی تھی امام علی مرتضہ فرماتے ہیں فاطمہ کو سب سے زیادہ فکر حسین کی ہوا کرتی کہ ان کا بچپنا تھا آج وہ اپنی ماں سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ یزید نے اپنے دور ظلم میں خلافت کے بہانے اچھوں کو اپنے نرغے میں لینے کا اعلان کیا ہے حضرت بیوی فاطمہ تو زہرہ کی قبر پاک کے پاس زہر و قطار ہوئے اور یہ خاندان اہل بیعت کا قافلہ نکلا مکہ مکرمہ کی طرف خرامہ خرامہ چلا یقیناً وہ مدینہ تیبہ کو آخری مرتبہ انہوں نے دیکھا تھا جو شہزادے اور شہزادیاں اس میں چلی تھی کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کربلا بھی ہونے والا ہے کوئی اس نیت سے نہیں نکلے تھے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں قتل و قتال کے لیے جا رہے ہیں نہیں جو دنیا یہ کہتی ہے کہ حسین اپنے گھر سے جنگ کے لیے نکلے تھے ظالموں تاریخ پڑو وہ تو آمن چاہتے تھے وہ آمن کا پسیحہ ہے مدینہ کو خون کا بازار گرم نہ ہو جائے مدینہ میں اس لیے تو انہوں نے مدینہ کو چھوڑا اور نکلے رات کے وقت زائد سے باتیں خاندان اہل بیعت میں سے جو بچے تھے ان کا کھینا ہے خاص طور پر امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے میرے بابا جان کو دیکھا مدینہ سے نکل کر مکہ پہنچنے تک کسی سے کلام بھی نہیں کیا کسی سے بات تک نہیں کیا اس لیے کہ جب کوئی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو ان کی حلق میں آواز رندھ جاتی تھی موٹی ہو جاتی تھی اور رو پڑتے تھے اور پھر اگر ان سے کوئی خیریت پوچھتا تو حسین ابن علی صرف اتنا ہی کہتے اس سے کس بات کی خیریت پوچھ رہے ہو جس نے اپنے نانا کا شہر چھوڑ جاتا جس سے اس کا اپنا آبائی وطن چھوٹ گیا اس سے کیا خیریت پوچھ رہے ہو ہجرت بہت سخت محملات ہوتے ہیں میرے عزیزو آپ کو اگر کبھی اپنا وطن چھوڑنا پڑے تو پتا چلے گا اپنے ماں باپ اپنے رشتہ دار اپنے عیزہ قربہ چھوڑ کر کے آنا ہو آنکھوں میں برسوں تک کی تصویریں نہیں جاتی ہیں اس ماحول کو ہم بھول نہیں پاتے جہاں ہمارا بچپنا گزرا ہے عزیزان اگرام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کا شاندار استقبال کی ہو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں تھے پہنچے ہوئے تھے سبوں نے آپ کا استقبال کیا اور مدینہ طیبہ سے آنے کے بعد سب لوگوں نے کہا مبارک ہو آپ کو مکہ مکرمہ امن کی جگہ ہے یہاں جنگ نہیں ہو سکتی مکہ حرم ہے وہاں تو چونٹیوں کو مارنا جائز نہیں انسانوں کی بات دور کی قتل قتال حرم جائز نہیں مولا حسین حرم کعبہ میں داخل ہوئے یہ رمضان سے پہلے کی بات تھی تقریباً شابان آپ کی سباری مکہ میں داخل ہوئے پورا رمضان المبارک آپ خان کعبہ میں رہے حرم کعبہ میں رہے رمضان کے بعد شوال جیسی آیا اب کچھ حالات ایسے ہوئے کہ یزید نے اپنے خلفاء کو اپنے گورنروں کو اپنے عمرہ کو ہر جگہ پھیلا رکھا تھا لیکن کوفہ ایک شہر ایسا تھا کوفہ کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتا دوں کوفہ یہ سولہ ہجری میں حضرت عمر فاروق رضاہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں بسایا گیا شروع سے ہی یہاں پر حضرت علی کے چاہنے والوں کی کسرت تھی مولا علی شہر خدا رضاہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بہت زیادہ تھے اسی لئے حضرت علی نے بھی خلافت کو مدینے سے اٹھا کر کے کوفہ پہنچایا اور حضرت علی کے زمانے میں دار الخلافہ خلافت ہاؤس کوفہ میں ہی رہا تھا آپ کے انتقال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کافی دن کوفہ میں رہے اور پھر آپ کو کوفہ والوں نے ہی زہر دے کر کے قتل کیا حسن مشتبہ رضاہ تعالیٰ نے امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اور حضرت علی کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا کوفہ میں لیکن وہاں کے لوگ اب بھی اسی بات کے قائل تھے کہ ہم اہل بیعت کے ساتھ تھے رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ تھے جب کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے امیر معابیہ کا انتقال ہوا تو وہ لوگ امیر معابیہ کو بھی پسند نہیں کرتے تھے اب یزید بیٹھ گیا تو اور دشمنی میں جلنے لگے تھے کہا کہ ہم امیر خاندان کو ہی نہیں پسند کرتے خلافت کے حقدار تو علی کے گھر والے ہیں حسین ابن علی کو چاہیے کہ وہ خلافت کا اعلان کرے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کرے تو کوفہ والوں میں آپس میں یہ میٹنگیں ہونے لگی ہم تو یزید کو خلیفہ نہیں مانے ہیں تو ان لوگوں کا کہنا اپنی جگہ پر صحیح تھا یزید کو کیسے خلیفہ بانے اس وقت نومان بن بشیر وہاں کے گورنر سے صحابی رسول ہیں نومان بن بشیر یزید کے گورنر بن کر کے تھے تو کوفہ والوں کا ایسا سلوخ تھا کہ نومان بن بشیر کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے کہ یزید کا گورنر نہ عید پڑھنے کے لئے جاتے تھے جب یہ حالات ایسے ہوئے اور کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر مکہ آ چکے ہیں تو پھر کوفہ والوں کو ایک اور سہارا ملنا چکے یعنی ایک امید جاگ گئی ان کو ایسا لگا ایک سہارا ملنا چکے اور یہ سوچا کیوں نہ ہم امام حسین کو یہاں بھلا لے کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یزید خلیفہ نہ ہو امام حسین آئیں گے تو ہم دل و جان سے ان کو خلیفہ بنائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں یہ معاملہ پیش آئے تو کوفہ والوں نے آپس میں میٹنگیں شروع کی دن رات میٹنگ ہوتی تھی کہ حسین ابن علی کو کیسے بلایا جائے پاک میں تیہ ہوا کہ ہم معزز لوگوں کے ذریعے سے خط بھیجتے ہیں مکہ اور امام حسین کو طلب کرتے ہیں تو خط جو ہے آنے شروع ہوئے شوال خط آنے شروع ہو گئے شوال میں کوفہ والوں کے پہلے تین خط آئے اس میں لکھا گیا تھا کہ اے علی مرتضی کے شہزاد فاطمہ کے لادل حسین ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے اور آپ مکہ آ چکے ہیں لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں کوفہ آپ کے والد گرامی مولا علی شیر خدا کا دار الخلافہ تھا آپ اسی خلافت کو آگے بڑھائیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ان خطوں میں لکھا ہوا تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں پر تھے امام حسین کو انہوں نے کہا ان خطوں پر آپ بروسہ مت کریں اسی شام کو تین سو خط آ رہا ہے کوفہ سے تین سو خط آ رہا ہے مہربن اور معزز لوگوں کے وہاں پر مہرتی دسکت تھے کوفہ والوں کے جب امام حسین کے پاس خطوں کا سلسلہ جاری ہوا تین سو کے بعد روایتیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں خط آنے شروع ہوئے پورے کوفہ والوں کی ایک ہی بات تھی کہ حسین ہمارے پاس آ جائے امام حسین ہمارے پاس آ جائے حضرت امام حسین کو بلانے کی اور ان کو دعوت دینے کی یہ مہم بہت زور پکڑ لیا طول پکڑ لیا اس کے بعد امام حسین نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کیا ہم مکہ میں ہی پوری زندگی کاٹ دیں یا پھر کوفہ جائیں کوفہ جا کر کے ہم دیکھتے ہیں تو سارے لوگوں نے کہا کہ کوفہ نہ جائیں وہ لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں کیا امام حسین کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں کیا امام حسین پھر خاموش ہوئی اب یہاں پر زل قادہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا پھر خطوط اتنے آئے کہ کوفہ والوں نے ایسا خط لکھا دیکھیں اب امام حسین کو جانا ضروری ہو گیا تھا کیوں؟ انہوں نے لکھا تھا کہ اے حسین ابن علی امام علی مقام قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے سوال کرے کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کو امام کیوں بنایا کیوں اس کے ہاتھ میں بیعت کی تو آپ سن لیں ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے ہم نے تو تیرے رسول کے شہزادے کو بلایا تھا انہوں نے اپنا ہاتھ ہمیں نہیں دیا اس لئے ہم نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ یہ بلیک میل کرنے کا طریقہ اس تاور پر ایموشنل کرنے کا طریقہ تو انہوں نے جب یہ کہا تو یہ حجت ہو گئی امام حسین پر حضرت امام حسین نے کہا میرے اوپر اب جانا واجب ہو گیا کیونکہ ظاہر سی باتے کوفہ والے ایک ظالم و جابر کے خلاف کھڑے ہیں تو جو سمجھتا ہے کہ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ ان کے سامنے بڑھائے صاحب سے بات ہے اصول اور طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی گندے پانی کا گلاس لے کر پکڑا اور پی رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو روکیں لیکن روکنے کا طریقہ کیا ہے آپ ایک اچھے پانی کا گلاس اس کو دیں اور وہ پانی پھیکنے کا حکم دیں وہ پھیک دے گا اور آپ کے اپاس اچھا پانی پی لے گا اور اگر آپ اچھا پانی بھی نہیں دے رہے اور اس کو برائی سے روک بھی رہے ہیں برے پانی سے وہ پیاسائیں پی لے گا یہ اصول ہے یہ دستور ہے حسین عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب عزید کی بیعت کا انکار کر چکے تھے تو ظاہر سے بات ہے اچھا خلیفہ بھی دینا آپ کی ذمہ داری ہو گئی تھی اور اس کے سب سے زیادہ حقدار امام حسین تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کام مجھ پر جانا فاجب ہے تو بعض معزز صحابہ مکہ کے انہوں نے مشورہ کیا کہ پہلے آپ اپنے خاندان میں سے کسی بھروس مند محتمت آدمی کو کوفہ بھیجے اگر وہ وہاں کے حالات لکھ کر آپ کے پاس بھیج دے آپ کوفہ چلے جائے تب میرے آقا امام علی مقام حسین عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان میں حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے چچا کے بیٹے حضرت علی کے بھائی تھے عقیل سگے بھائی تھے ان کے بیٹے ہیں امام مسلم یعنی امام مسلم امام حسین کے چچیرے بھائی تھے چچیرے بھائی امام مسلم کو بلایا کہا کہ میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ جائیں اور وہاں کے حالات دیکھ کر کہ مجھے لکھ بھیجو جیسے حالات ہوں گے میں سفر کروں امام مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ کا حکم جیسا ہوگا میں چلتا ہوں دوسرے دن وہ رختے سفر باندھ رہے تھے ان کے دو ننے سے شہزادے ساتھ میں تھے تاریخ کی سچائیاں آج بھی خون کے آنسوں رولا دیتی ہیں محمد اور ابراہیم دو ننے شہزادے باپ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے امام مسلم ان کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم جن کی عمروں میں اختلاف ہیں بعض نے لکھایا آٹھ اور نو سال کی عمر کے تھے وہ باپ کو چھوڑ کر رہتے نہیں تھے تو امام مسلم نے کہا امام علی مقام سے کہ یہ ماں کو میرے بغیر ستائیں گے پریشان کریں گے سفر میں میں نے اپنے ساتھ دیتا اجازت دی گئی دونوں شہزادوں کو لے کر نکل پڑے امام مسلم بن عقیل سفر کر کے جب کوفہ کی طرف آئے کوفہ جیسے آپ داخل ہوئے ہیں کوفہ والے آپ کے استقبال کے لئے پورے راستے سجا چکے تھے ناروں کی گونج میں آپ کو لائے گیا جگہ جگہ آپ کے استقبال ہر گھر میں دعوت اور ہر گھر والا آپ کے لئے پلکیں بچھائے کھڑا تھا امام مسلم بن عقیل جب کوفہ میں داخل ہوئے لوگوں کے یہ جوش عقیدت یہ محبت دیکھا آپ نے اور اس کے بعد سارے لوگوں کو بھلا کر کے کہا میں حسین ابن علی کا وکیل بن کر کے آیا ہوں لہذا تم امام حسین کی بیعت چاہتے ہو میرے ہاتھ پر بیعت کر لو میں حسین ابن علی کی بیعت تم سے لینے آیا ہوں وکیل بن کر ان کی بیعت لینے آیا ہوں تو اس وقت کوفی لوگوں میں سے بارہ ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا بارہ ہزار لوگ بیعت کیے یہ محبان اہل بیعت کہلائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کا انہوں نے ایک عملی نمونہ پیش کیا حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھا حالات بہت اچھے ہیں حتی کہ وہاں کے گورنر جو نومان بن بشیر تھے انہوں نے بھی حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کیا کوئی برا برطاو نہیں کیا کیونکہ وہ صحابی رسول تھے اگرچہ یزید نے ان کو گورنر بنایا تھا لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بلا کر کے کہا اے امام مسلم بن عقیل یزید کو اگر یہ حالات کی خبر ہوگی تو وہ سختی کرے گا وہ اپنی فوج کے ذریعے سے ظلم کر سکتا ہے لہذا آپ مسلحت کا کوئی راستہ دیکھیں تو اس دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا جو یزید کا ہم نوہ تھا یزید کا خبری تھا جاسوس تھا اس نے نومان بن بشیر کے خلاف یزید کو خط لکھا کہا تمہارا گورنر نہ اہل ہے یہاں حسین کی طرف سے وکیل بن کر کے مسلم بن عقیل آئے ہیں پورے کوفہ کا ماحول تمہارے خلاف گرم ہو چکا ہے سارے لوگوں نے حسین کی بیعت کر لی یہ خط یزید کی ہاں پہنچا ادھر امام مسلم بن عقیل نے حالات دیکھے بہت اچھے تھے گھر گھر میں اہلِ بیعت کے چرچے تھے امام مسلم بن عقیل نے اسی دن خط لکھا مکہ اور روانہ کر دیا خط لکھ کر کے ایک قاسب کو بھیجا اے حسین ابن علی شہزاد رسول آپ تشریف نہ آئیں کوفہ کی سرزمین بلکل سازگار ہے ماحول بہت اچھا ہے آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے یہاں ہر گھر میں آپ کا عاشق ہے آپ کا انتظار کر رہے ہیں یہ خط لکھا اور مکہ کو روانہ کر دی دوسرے ہی دن ادھر یزید نے اپنی میٹنگ بلائی اور کہا کوفہ کا ماحول ہمارے خلاف ہو چکا ہے کوفہ میں حسین کی بیعت چل رہی ہے کوفہ میں مسلم بن عقیل آ کر کے حسین کا وکیل بن کر کے بیعت لے رہا ہے اس خبر کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مشورہ دے کر کے کہا وہاں کے گورنر نومان بن بشیر کو ہٹاؤ اور کسی سخت قسم کے گورنر کو نافذ کرو تو لوگوں نے مشورہ تن کئی نام پیش کی اس میں ایک نام آیا عبیداللہ بن زیاد کا جس کو ابن زیاد کہہ رہے ہیں یہ بسرہ کا گورنر تھا اس کے متعلق لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اتنا سخت دل تھا یہ کسی کی ریایت نہیں کرتا تھا اور ایک توائف کا بیٹا تھا یہ اور بات ہے کہ اسلام لائے آباد میں اسلام میں آیا لیکن دل کی سختی ویسی ایک بات یاد رکھیں میں نے کافی دن قبل یہ بات ارز کی تھی حلالی اور حرامی ہونے کا ثبوت تیسی سے ملتا ہے جو بزرگوں کے متعلق عدب کا لہجہ رکھتا ہے اس کے حلال ہونے کا ثبوت ہے اور جو بزرگوں کے خلاف بکتا ہے یا بے عدبی کا اظہار کرتا ہے اس کے نطفے میں شک ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے دنیا میں نہیں آیا ہے بہرحال عبیداللہ بن زیاد سخت قسم کا گورنر تھا یزید نے اسے پیغام بھیجا کہ تُو بسراس چھوڑ اور کوفا کی گورنری لے نومان بن بشیر کو معذول کر اور تُو وہاں کی گورنری کو سنبھال اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں جتنوں نے بیعت کیا اس ماحول کو پورا بدل ڈال میری بیعت لے لے سب کے ساتھ تو یہ عبیداللہ بن زیاد کو حالات معلوم ہو گئے کوفا کے یہ اپنے ساتھ بیس پچیس لوگوں کو لے کر بسرا سے نکل کر کوفا آیا مغرب اور عشاء کا وقت تھا بیچ کے رات کے وقت مدینہ سے آنے والا جو راستہ تھا مکہ سے آنے والا جو راستہ تھا اس راستے سے یہ کوفا میں داخل ہوا لوگوں کو ایسا لگا کہ امام حسین آ گئے امام حسین آنے والے تھے کیونکہ خط بھی جا چکا تھا مسلم بن عقیل نے بلا بھی لیا تھا امام حسین کو تو لوگوں کو لگا کہ امام حسین آ گئے اور یہ حجازی لباس بھی پہن کر کے عبیداللہ بن زیاد مکار دھوکہ دینے کے لیے اس لیے کہ اگر یہ کھلے عام آتا تو اس کو پکڑ کے مارتے لوگ داخل ہونے نہیں دیتے کوفا میں پورے کوفا والے اس وقت امام حسین کی محبت میں تھے تو یہ اس طرح جھوٹ کے راستے سے داخل ہوا اور سیدھے گورنر ہاؤز میں داخل ہوا اندر جا کر کے لوگوں کی بھیڑ تھی یہ چہرے پر نقاب ڈالے اوے چلا جا رہا تھا اونٹ پر بیٹھا تھا لوگ نعرے لگا رہے تھے امام حسین ابن علی کے لیکن یہ مردود کسی کو جواب نہیں دیتا تھا بھیڑ بہت اکٹھا ہو گئی گورنر ہاؤز میں اندر داخل ہو کر چھت پر کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا اے لوگوں میں حسین نہیں ہوں میں امیر عبیداللہ بن زیاد یزید کا گورنر بن کر کے آیا ہوں اور تمہارا پرانا جو گورنر تھا نومان بن بشیر اسے معذول کیا جاتا ہے اتنا سننے کے بعد لوگ بپر گئے ہیں مایوس ہو گئے ہیں کہ اب گورنر بھی بدلہ ہے کچھ تو نیت خراب ہے اور اس کی سختیاں لوگوں کو معلوم تھی یہ جبر کرتا تھا ظلم کرتا تھا کسی کو اپنے سامنے کوئی ریائت نہیں دیتا تھا تو عبیداللہ بن زیاد نے سب سے پہلے کیا کیا اس نے دیکھا کہ کوفہ میں جو جو کسی خاندان کا سردار تھا قبیلے کا بڑا آدمی تھا دوسرے دن سب کو بلایا اور بلا کر کے ایک بہت زوردار تقریر کیا خبردار جتنے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی سب توڑ دو میں یزید کی طرف سے خلیب گورنر بن کر کے آیا ہوں اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ساتھ میری تلوار کا مقابلہ ہو سبوں نے جواب دیا کہ اے ابن زیاد اگر تم نے تلوار اٹھانے کی اگر تم نے تلوار اٹھانے کی غلطی کی تو پھر ہماری تلواریں بھی تیرا مقابلہ کریں اس کے ساتھ بہت بیعث ہوئی اس نے اتنے جتنے لوگ وہاں آئے تھے ان کو اپنے فوجیوں کے ذریعے سے گرفتار کر لیا اور گورنر ہاؤز میں بند کرتی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی مختار بن عبید ان کے گھر میں قیام پذیر تھے اور ان کے بعد پھر حضرت حانی بن عروہ ایک صحابی تھے ان کے گھر میں آپ قیام کر رہتے حانی بن عروہ ایک بڑی عمر کے معصص خاندان سے تعلق رکھنے والے بنی مزعج قبیلے کے شخص تھے سردار حانی بن عروہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ امام مسلم بن عقیل وہاں ہیں امام مسلم کے ساتھ اب حالات کیا ہوئے دیکھئے دوسرے دن امام مسلم بن عقیل نے پورے کوفہ والوں کا آواز تھی کہا کہے کوفہ والوں چلو اور گورنر ہاؤز کا گھیراؤ کرتے ہیں اس وقت آپ کی آواز پر تیس ہزار لوگ جمع ہوئے ہیں اور عبیداللہ بن زیاد گورنر ہاؤز میں ہے پورا گورنر ہاؤز گھیراؤ کی امام مسلم بن عقیل اگر صرف ایک اعلان کرتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں اسی دن اس کا خاتمہ ہوتا ہے لیکن یہ اہلِ ویت کا گھرانہ ہے خون پسند نہیں کرتے ہیں اور خاص طور پر مسلمانوں میں کیسے پسند کریں امام مسلم بن عقیل نے سوچا کہ بات چیز سے معاملہ حل کروں عبیداللہ بن زیاد کو پکارا اور کہا کہ اگر تُو کوفہ والوں کے ساتھ سختی کرے گا تو ہم تیرے ساتھ سختی کریں گے اس نے ماحول کو گرم دیکھ کر کے کیا کیا جتنے وہ سرداروں کو وہ نظر بند کر کے رکھا تھا ان کو گورنر ہاؤز میں پھر سے طلب کیا اور کہا جتنے تمہارے خاندان والے گھروں والے یہ آئے ہیں مسلم بن عقیل کے ساتھ چھت پر چڑھ کر کے انہیں اعلان کر دو کہ سب مسلم کی سے الگ ہو جائیں نہیں تو پھر تمہارے خاندانوں کو بھی میں تباہ کر دوں گا اور تمہاری گردنوں کو بھی صحیح نہیں چھوڑوں ان پر یہ بات اثر کر گئی وہ سب کھڑے ہوئے ان کے خاندانوں والے بہت سارے سے مسلم بن عقیل کے ساتھ تو سبوں نے چھت پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے لوگو اگر ہماری جان کی امان چاہتے ہو تو چھوڑ کے ہٹ جاؤ امام مسلم بن عقیل سے ہٹ جاؤ یہ عبیداللہ بن سیاد اور یزید بہت سخت ہیں تمہیں بھی مار ڈالیں گے ہمیں بھی مار ڈالیں گے ان لوگوں کو جب چھت پر چڑے ہوئے دیکھا تو سب کے نیتیں بدل گئیں ارادیں بدل گئیں سب منتشر ہو گئے یہاں تک کہ روایت مہمہ مسلم بن عقیل اس دن شام میں جب مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کوفہ کی جامعہ مسجد میں پڑھانے کے لئے تھے تو تقریباً بارہ ہزار لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے بارہ ہزار لوگ نماز پڑھ رہے تھے پھر فجر میں جب آپ وہاں نماز کے لئے تھے تو سوائے آپ کے دو چھوٹے بچوں کے کوئی نہیں تھا صف پوری صفوں میں کوئی نہیں تھا کوفہ والے اچانک تبدیل ہو گئے اسی لئے آج تک کوفہ کا نام اتنا بدنام ہے کہ دھوکہ دینے والے کو کوفی کہا جاتا ہے غدار آدمی کو کوفی کہا جاتا ہے کوفہ والوں نے رسول اللہ کے گھر والوں کو اچانک چھوڑ دیا بیچ راستے امام مسلم بن عقیل نے کہا ہائے محرومی اس حالت میں ان لوگوں نے لائے وہ کہاں ہیں وہ نعرے وہ کہاں ہیں وہ خطوط جو لکھے جا رہے تھے امام مسلم بن عقیل نے حالات کا مشاہدہ کیا اور حانی بن عروہ کے گھر میں نظر بند ہو گئے اب عبیداللہ بن زیاد نے تلاش جاری کروا دی کہ ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ مسلم بن عقیل ہے کہاں کسی کو نہیں مل رہے تھے ایک جاسوس معقل نام کا غلام تھا شامی غلام اس کو کچھ پیسے دے کر کے اس نے جاسوسی کے ساتھ بھوننا شروع کیا اس نے ایک معزز شخص کو پکڑا اور کہا کہ میں اہلِ بیعت کا سچا عاشق ہوں سنا ہے امام مسلم بن عقیل کوفہ میں ہیں میں ان کو کچھ حدیہ دینے کے لئے آیا ہوں میں مدینے سے آیا ہوں تو انہوں نے خیر خواہ سمجھا اور وہ لے جا کر کے ہانی بن عروہ کے گھر اسے پہنچا ہے وہ معقل نام کا غلام ہانی بن عروہ کے گھر گیا حضرت ہانی بن عروہ نے پوچھا کہ کیوں آیا ہوں وہ روتے دھوتے کہنے لگا سنا امام مسلم بن عقیل بڑی تکلیفوں میں آگئے میں اہلِ بیعت کا بڑا عاشق ہوں میں ان کو کچھ نظرانے دینے آیا ہوں کچھ سنے کے سکھی اشرفیہیں لے کر کے آیا تھا ہانی بن عروہ نے اس کو بھی محبہ اہلِ ویعت سمجھ کر اندر لے گئے خاص کمرے میں امام مسلم بن عقیل سے ملاقات کروائی علم نہیں ہوگا کون بتا ہے لیکن جب وہاں پہنچے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا ہانی بن عروہ کو سیدھے اس نے چلانا شروع کیا جبکہ وہ صحابی تھے ہانی بن عروہ کیا تو یہ معلوم نہیں کہ تو امیر المومنین کے خلاف بغاوت چھیر رکھا ہے تو اپنے گھر میں ایک باغی شخص کو پناہ دے رکھا ہے اور وہاں پر میٹنگیں کرتا ہے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے ہمارے خلاف لڑنے کے لئے طاقت جمع کر رہا ہے وہ بکتا گیا بکتا گیا ہانی بن عروہ نے کہا نہیں میں ایسی کوئی سازش میں شریک نہیں ہوں ہاں البتہ امیت بن عقیل وہ رسول اللہ کے گھر والوں میں سے ہیں اگر وہ مہمان بن کر میرے گھر میں آئے ہیں تو میں انہیں مہمان ٹھیرا ہوں گا اور میں ان کی خدمت کروں گا اس نے کہا ہانی تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو ہمارے حوالے کر ہانی بن عروہ نے کہا میری پوری زندگی ختم ہو جائے مگر میں اپنے ہاتھوں سے امام مسلم کو تیرے حوالے نہیں کرو تیرے حوالے نہیں کرو امام مسلم بن عقیل کو حوالے کرنے سے انہوں نے انکار کیا تو عبیداللہ بن زیاد نے کہا ہانی تمہیں معلوم نہیں میرے تلوار کی سختیاں ہانی بن عروہ نے کہا اگر تیرے تلوار کی سختیاں ہیں تو میرے گھر کے افراد بھی تیری ان سے بجا دیں میرا قبیلہ بہت بڑا ہے ہمارے خاندان کے لوگ یہاں پر سب حاضر ہو جائیں اس نے ہانی بن عروہ کو نظر بند کر دی قید کر لیا اپنے اندر ان کے چہرے پر چھڑی سے اتنا مارا گیا تھا کہ زخمی ہو چکے تھے انہیں لہو لہان ہو گئے تھے ان کی عمر تقریباً اسی سال کی اتنا زخمی کر کے انہیں نظر بند کر دی دوسرے دن کوفہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا رہا ہے ان کا جو بڑا خاندان تھا وہ سب جمع ہو گئے گورنر ہاؤس پر آ کر کے انہوں نے حملہ کیا کہا ہانی بن عروہ ہمیں چاہیے عبیداللہ بن زیاد نے پھر مکاری کی قاضی شرعہ جو اس وقت کے مشہور قاضی تھے ان کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں کو گواہی دو قاضی کی گواہی سارے لوگ مانتے تھے قاضی کہہ دے چاند ہے تو چاند ہے قاضی کہے عید ہے تو عید ہے کہا کہ تم سب کو کہہ دو کہ ہانی بن عروہ زندہ ہے اور قتل نہیں ہوا ہے ان لوگوں کو منتشر کر دو قاضی شرعہ حضرت ہانی بن عروہ کو دیکھنے کے لیے آئے ان کی حالت بہت گمبیر تھی وہ آ کر کے باہر قاضی شرعہ نے اعلان کیا ان کے دل میں نہیں تھا لیکن عبیداللہ بن زیاد کی سختیاں اسی تھی کہ ان کے خاندان والوں سے کہا کہ ہانی بن عروہ محفوظ ہے قتل نہیں ہوئے قاضی کی گواہی سن کر کے سب منتشر ہوگے چلے گئے کسی مسلحت کی بنا پر عبیداللہ بن زیاد نے ان کو گورنر ہاؤز میں رکھا ہے یہ دھوکہ دیا رہے اب ہوا یہ امام مسلم بن عقیل کو جب خبر ہوئی کہ ہانی بن عروہ کو اس نے گرفتار کیا ہے اور حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں دوسرے ہی دن اس نے اپنے مکر کو ایسا کیا کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے لوگ سب منتشر ہوئے تو تقریباً کوفہ کے بڑے خاندانوں کے بڑے بارہ لوگوں کی گردنیں کات کر ان کے گھروں کے پاس پھینک گئے پورا کوفہ سہم گیا در گیا بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں پڑی ہوئے ہیں نالیوں میں گٹروں میں خوف کا ماحول قائم کیا یہ در کا ماحول قائم کیا سب گھروں میں تبک گئے گھروں کے دربازے بنتے مارکٹ بنتی چکے کہیں یہ ہمارے گھر میں آئے تو آفت نہ آجائے ابن زیاد کی سختیاں ہمارے ساتھ نہ آجائے میرے عزیزو دنیا اتنی تیزی سے بدلتی ہے بولا نہیں جا سکتا مطلب کے لوگ ہوتے ہیں مو پر تعریف کرنے والوں پر کبھی یقین نہ کرنا کی تمہارے موت تک ساتھ رہنے پر یہاں لوگ بہت سارے منصب کے دوست ہوتے ہیں اور مال کے دوست ہوتے ہیں مرتبوں کے دوست ہوتے ہیں ایک گھر کی دیوار پر پردھوں میرا نام مسلم بن عقیل وہ عورت سے ہم گئی کہا آپ کے چلچے تو میں نے بہت سنے ہیں اہلِ بیعت کا سایہ ہم پر ہو میرے گھر آپ مہمان بن جائے اس خاتون نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اپنے گھر میں ٹھہرایا اور امام مسلم بن عقیل کو اس نے کھانا دیا ان کی خوب خدمت کی اس توعہ نامی عورت کا بیٹا عیاش قسم کا تھا شراب کا دلدادہ تھا اس نے آ کر کے دیکھا کہ اس کے گھر میں امام مسلم بن عقیل تھیرے ہوئے ہیں تو جا کر کے کچھ جاسوسوں کو اس نے خبر پہنچائی ابن زیاد تک خبر پہنچا دیا کہ میرے گھر میں امام مسلم بن عقیل تھیرے ہوئے ہیں ابن زیاد نے ایک چھوٹا فوجی دستہ دے کر کے بھیجا کہ مسلم کو گرفتار کر کے لے آیا وہ فوجی دستہ آیا امام مسلم بن عقیل کے شام کے وقت تھے جب گھوڑوں کے ٹاپوں کے آواز آئی تو آپ نے محسوس کر لیا کہ شاید میری گرفتاری کے لیے آئے آپ تلوار اٹھائے اور باہر لکھئے اور ان سے مقابلہ کرنے لگے محمد بن عشاس نام کا ایک شخص تھا جس نے سب سے پہلے آپ پر تلوار ماری آپ کے چہرے پر جس کی وجہ سے آپ کا سامنے کا ہونٹ کٹ کر گر گئے امام مسلم بن عقیل پر تلوار ماری کوفہ والوں آپ نے پھر اپنی تلوار چلانے شروع کی تو ظاہر سی بات ہے کہ حاشمی شیروں کا مقابلہ کون کر سکتا آپ کی تلوار ہوا میں ایسے لہرہ رہی تھی کہ وہ ظالم بزدل خوف کے مارے تھر تھرانے لگے اور پھر چھت پر چڑھ کر کے پتھر برسانے لگے یہاں تک کہ گھاس کو لپیٹ کر کے اس میں آگ لگا کر امام مسلم بن عقیل پر پھیکا جانے لگے امام مسلم بن عقیل نے ان کا بزدلانہ طریقہ دیکھا اپنی تلوار سے کئی لوگوں کو انہوں نے زخمی کیا تھا تو سامنے آنے کا کی کوئی حمد نہیں کر رہا تھا آپ تھک ہار کر کے بیٹھے تو اس میں سے ایک ظالم نے کہا اے مسلم ہم امان دیتے ہیں آپ کو ہماری امان میں آ جاؤ آپ نے کہا تم اگر اپنی بات کے سچے ہو تو میں اپنی تلوار نیام میں رکھ لیتا ہوں تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے بات کر کے امام مسلم بن عقیل کے پاس آئے کہا چلیں ہمارے ساتھ آپ چلیں ایک گاڑی پر اس وقت کی جو یکہ گاڑی تھی گھوڑا گاڑی اس پر بٹھایا امام مسلم بن عقیل سے کہا دوستی میں محبت میں باتیں کرتے کرتے ان کے نیام سے تلوار کو چھین دیں اگر تم نے امان دے دیا ہے تو تلوار کیوں نکال دیں کہا نہیں آپ سے لڑنے کا کوئی مہمارا ارادہ نہیں پھر دھیرے سے آپ کے دونوں ہاتھ اور پیر کو بھی بانتی اور اس حالت میں گورنر ہاؤس تک وہ لوگ لے کر کے آئے جبکہ امام مسلم بن عقیل کو امان دے کر کے اپنے گھر لے جانے کی بات کرنے والے لوگ امام مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کی گھر لے آئے یہاں گورنر ہاؤس پر جب پہنچے تو یہاں بہت سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لئے پہلے سے کھڑے تھے امام مسلم بن عقیل آئے گورنر ہاؤس میں یہ آپ کی شجاعت اور جوان مردی کو دیکھیں آپ جیسے داخل ہوئے وہاں پر پانی کا ایک مٹکہ رکھا ہوا تھا آپ نے لوگوں سے کہا کہ پانی پھلا تو ایک شخص نے کہا اس میں سے تمہیں ایک بوند بھی پانی نہیں دیا جائے امام مسلم بن عقیل نے جب ان کا یہ رویہ دیکھا تو بہرحال ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا بوڑا شخص اس نے لوگوں کو کوستے ہوئے کہا کہ اے لوگوں دنیا کیا کہے گی کہ اے گھنٹ پانی بھی نہ دو گے تو بعض لوگوں نے اس بڑے کی آواز سن کر ایک کھٹوری پانی لائے اور امام مسلم بن عقیل کو دیا گورنر ہاؤس میں اوپر چڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ میں کھٹوری لی پانی کو مو لگایا خون کے قطرے پانی میں گر گئے کھٹورے کا پانی رنگیر ہوا آپ نے پانی پھیک دیا کہا دوسرا پانی ہو تو دے دو دوسرے کھٹوری میں پھر پانی لائے گیا اور پھر اس میں ہونٹ کا خون گرنے لگا حتیٰ کہ تیسری مرتبہ لائے گیا تو آپ کے دو دانت کٹ کر کے اس میں گر گئے امام مسلم بن عقیل نے وہ پانی پھیک دیا کہا شاید اب میری حیات میں پانی نہیں لکھا گیا میں یہاں پر رک کر کے کہنا چاہتا ہوں پانی تو اس وقت پی سکتے تھے جان بچانے کے لئے کسی بھی طرح کا پانی مل جائے دو گھونٹ پینے میں کوئی مزائقہ نہیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے مگر اس حاشمی جوان نے پورے نوجوانوں کو یہ درس دیا ہے کہ خون ملا ہوا پانی وہ اپنی آخری حیات میں پینا پسند نہیں کرتے تو جو لوگ شراب اور بیر خوب مزے سے پیتے ہیں وہ کیا جواب تھے قیامت کے دن نشے والی چیزیں استعمال کرنے والے امام مسلم بن عقیل کو کیا جواب تھے رب ذل جلال کے حضور تمہارا سوال ہونے والا ہے کہ تمہیں آج مزے سے مال کی چربی سے سارے نشے کر جاتے ہو وہاں تو ان کی ہونٹ کٹ گئے تھے تب بھی پانی نہیں پی پا رہے تھے کہ خون گرا ہوا پانی میرے لئے جائز نہیں اسی حال میں گورنر ہاؤز پہنچائے جائے عبیداللہ بن زیاد کو آپ نے سلام نہیں کیا تو دربار میں بیٹھوئے لوگوں نے کہا اے مسلم بن عقیل یہ امیرِ کفا ہے گورنر ہے آپ کا آپ سلام نہیں کیے اس کو آپ نے کہا اگر یہ میرے قتل کا ارادہ کیا ہے تو اس کو کوئی سلامتی نہیں اور اگر یہ صلح کی بات کرتا ہے تو اسے ہزار سلام ہو عبیداللہ بن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل تم بات کرنے میں بڑے جری ہو اب یہاں جو ان دونوں کا مقالمہ ہوا جو بحث ہوئی وہ بڑی قابل شنید ہے سننے کے قابل امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا کہ آپ نے یہاں کفا کا ماحول بگار دیا امیر المومنین یزید کے خلاف ماحول گرم کیا سارے لوگوں کے ساتھ آپ نے حسین کی وقالت میں بیعت لی اور سارے لوگ ایک ہی بات یہاں کرتے تھے آپ نے دو جماعتیں بنا دی امام مسلم بن عقیل نے کہا تجھے غلط خبر ملی ہے یہاں کے لوگوں نے ہمیں دعوت دے کر کے بلایا یہ یزید سے راضی نہیں تھے یزید کے فسق و فجور کے خلاف تھے اور ہم حسین ابن علی کی وقالت میں ان سے بیعت لینے کے لئے خود نہیں آئے بلائے گئے ہیں عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ جو مقالمہ ہو رہا تھا امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا اب بھی تمہارے لئے وقت ہے کہ تم یہ تمام چیزوں سے باز آجاؤ اور کفا والوں سے کہہ دو کہ یزید حق پر ہے جو کچھ بھی میں نے بیعت لیا تھا وہ ساری بیعت یزید کے حق میں کر دو حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ میری زندگی سے کیا تو یہ امید رکھتا ہے کہ میں رسول کا غدار ہو جاؤ خاندان رسول سے بے وفائی کرو اے ابن زیاد تو رسول اللہ کے گھر والوں سے یہ کبھی بھول کر امید نہ رکھنا شاید تیری نسل میں خطا ہے جس کی وجہ سے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ بہت برہم ہو گیا غصے میں آیا اور کہا آپ کے خاندان پر اس نے تانہ مارنا شروع کیا کہا کہ تمہارے گھر والے ایسے تھے ویسے تھے معاذ اللہ تو اس نے جب حضرت امام مسلم بن عقیل کے گھر والوں کو حضرت علی کو کوسنا شروع کیا حضرت فاطمہ کو تو وہاں پر ایک بہت ہی بڑی عمر کے شخص بیٹھے ہوئے تھے جو نابینا تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہا قضاب ابن قضاب عبید اللہ بن زیاد جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا ہے تو نے فاطمہ اور علی کے متعلق ایسے جملے کیسے استعمال کیے ان کو برداشت نہیں ہوا ابن زیاد نے وہی پر تلوار اٹھائی اور اس گھوڑے شخص کا قتل کر دیا اس کے بعد امام مسلم بن عقیل سے کہا کوئی بات اور ہے تو بتا دو آپ نے کہا کوئی مجمع میں ہے تو میں ایک وسیعت کرنا چاہتا ہوں کوئی میری وسیعت سننے والا ہے کوئی ایک بھی شخص آپ کی وسیعت سننے کو انتیار دیا وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ابن سعج وہ سعج ابن ابی وقاس کا بیٹا تھا عمر بن سعج اس کو بھلایا تو تو قریش خاندان سے ہے آجا میں ایک وسیعت کرتا ہوں وہ نہیں آیا کہا نہیں مجھے کوئی وسیعت سننا نہیں عبید اللہ بن زیاد نے کہا سن لے جا کر وہ آیا مام مسلم بن عقیل نے کہا میری وسیعت صرف اتنی ہے کہ کوفہ میں فلان کے سات سو دینار کرز تھے وہ ادا کر دینا اور دوسری وسیعت یہ ہے کہ امام حسین ابن علی کو خط لکھا تھا میں یہاں کے حالات اچھے ہیں تو برائے مہربانی کسی اور کو قاسد بنا کر بھیج دینا اور کہنا کہ یہاں نہ آئیں اپنا سفر ملتبی کر دیں مکم میں ہی رہیں تیسری وسیعت یہ ہے کہ اگر میں قتل کیا جاؤں تو میری لاش کو کسی اچھی جگہ دفن کر آپ نے وسیعت کی پورے مجمع میں وہ آ کر کے سناتا ہے تھکتہ مار کر کے لوگ ہستے امام مسلم بن عقیل کی وسیعتوں کا مزاق اڑایا جانے عبیداللہ بن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل اب تم کیا موت سے ڈر رہے ہو امام مسلم بن عقیل نے کہا اگر موت سے خوف کھانا تجھے نظر آتا ہے تو میرے ہاتھ میں بھی تلوار دے اور دیکھ تو اپنے ہاتھ میں بھی تلوار دے اور پھر آ جا اور دیکھتے ہیں کہ موت سے کون خوف کھاتا ہے کٹا ہے ہونٹ پھر بھی اس کو دعوتیں مقابلہ دے جائے یہ حاشمی جوانوں کی شجاعت ہے امام مسلم بن عقیل کی یہ آواز سن کر اس نے جلادوں کو بھلایا اور کہا کہ مسلم بن عقیل پر اتنے کوڑے مارو اتنے کوڑے مارو اور ان کو اوپر کی سیڑھیوں سے نیچے دھکے لیں آپ پر کوڑے مارنا شروع کیا جلادوں جن لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا تھا آج اس نرم و نازک بدن پر وہ کوڑے برسانے تھے ہر کوڑے پر آپ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے تھے اور اس کے بعد اونچی سیڑھیوں سے آپ کو دھکے لگیا یہاں تک کہ جسم کی ہر ہڈی کو توڑا گیا جب زمین پر آپ گر گئے تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کے سر کو الگ کر دی اور آپ کے سر کو الگ کر کے کوفہ کے گورنر ہاؤس کے سامنے ایک کھمبے میں آپ کا سر ڈال کر کے لٹکائے پورے کوفہ والوں کو دعوت دے کر کے گورنر ہاؤس بلائے گیا دیکھو یزید کے خلاف آواز اٹھانے والے کا یہ حشر ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ امام مسلم بن عقیل کی اس دردناک شہادت نے پورے کوفہ والوں کو ڈرہ دیا تھا میرے عزیزوں یہاں رکھ کر کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا اسی کو تو ماب لینچنگ کہتے ہیں یہی تو ماب لینچنگ ہے تنہا کسی کو پکڑنا اور کئی کتے ایک ساتھ بھڑ جائیں ایک شیر کے ساتھ یہ کوفہ والوں کی حرکتیں تھی جو آج بھی ہمارے ملک میں دھوڑائی جاری یہ کسی لیے کی جاتی ہیں صرف خوف پیدا کرنے کے لیے دیکھیں اگر ان کو مارنا ہوتا یہ مار کر کے کہیں پھینک دیتے ہیں ویڈیو کیوں بناتے ہیں ویڈیو کو وائرل کیوں کرتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو جائے مجھے بڑی شرم آتی ہے ہمارے بچے جلدی سے جلدی فارورڈ کرتے رہتے ہیں کیوں تم ان کا ساتھ دے رہو اس طرح کی کسی بھی ویڈیو کو ہر کس فارورڈ نہ کریں اور پھر میسیج میں لکھ کر کے یہ ہمارے مسلمان بچے نہیں لکھتے ہیں یہ سب ان کی سازش ہے یہ سب ایموشنل الفاظ میں لکھ کر کے کہتے ہیں فارورڈ کرو جلدی سے جلدی جس کے دل میں اسلام ہے جس کے دل میں ایمان ہے وہ فارورڈ کریں کائے کے لئے فارورڈ کریں جس کے پاس جائے کمزور دل والا اور ڈر جائے اور ڈر جائے یہ سب تحریر بھی ان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے مارتے بھی یہی ہیں ویڈیو بھی یہی بناتے ہیں یہی کوفہ میں کچھ ہوا تھا مارا بھی ابن زیاد نے اور اس کے بعد میسج بھی اسی نے پھیلایا کوفہ میں در کا کہ جو یزید کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا یہی انجام ہوگا اور پھر اس زمانے میں ویڈیو تو نہیں تھا لیکن اس نے سر کو باہر لٹکا کر کے لوگوں کو دکھائے سر کو لٹکا کر کے رکھا کتنے دنوں تک آپ کی لاش مبارکہ کے ساتھ بے حرمتی کیا تو یہ در کا ماحول اس لئے قائم کیا جاتا ہے لیکن یاد رکھنا جو حسینی ہوتا ہے وہ در کو اپنے دل میں کبھی جگہ نہیں دیتا خوف نہیں آنا چاہیے یہ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں موت اور حیار اللہ کے دست قدرت میں ہیں پورا ہندوستان مل کر کے اگر تمہاری روح قبض کرنا چاہے نہیں کر سکتا جب تک میرا مولا نہیں چاہے رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی جب تک نہ ہوگی ان ظالموں میں سے کسی کی حمد نہیں ہوگی لیکن خوف کو نکالو اپنے بچوں کے دلوں سے جوانوں کے دلوں سے یہ سب موب لنچنگ اسی لئے کی جا رہی ہے کہ تم در کر کے جینا شروع کرتا آج لوگ آوازیں بس کر رہے ہیں اب زیادہ مد بولو ازانیں کم کرتا توپیہ چھپا کر کے چلو داڑیاں منڈالو اس لئے کہ یہ جہاں ہم کو دیکھیں گے ماریں گے کیا تم اس طرح سے اپنا دین بیچ دوگے ان کے خوف سے تم اپنے شعار اسلام کو بدل ڈالوگے میرے عزیزوں اب تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر جگہ جاؤ تو توپی پہن کے جاؤ اب تو ہونا یہ چاہیے کہ جہاں داڑی کا ایک مخالف تو ہم لاکھ داڑیاں چھوڑ کر دکھائیں کسی کو اگر گڑتی ہے تو ہم گڑا ہیں کسی کو اگر تکلیف ہے میرے آقا کی سنت سے تو وہ اسی تکلیف میں جل کے مرے ہم تو اپنی آزانیں برسوں سے دیتے آ رہے اسی انداز میں دیتے رہے ہم نے آزانیں کسی کو پھیس پہنچانے کے لیے نہیں دی دعوتیں کامیابی دینے کے لیے دی عزیزہ نگرامی خوف کو اپنے دلوں سے نکالو اور کسی کے قتل اور موب لنچن کے در سے اسلام سے دور مت ہونا اسلام سے خوف مت کھانا اور اللہ نہ کرے صد بار نہ کرے اگر کسی جگہ ظالم کتوں کے چنگل میں تم پھس بھی گئے چہاں یہ کہیں کسی معبود باطل کا تم ورد کرو اپنے زبان سے تم بلال حبشی کو یاد کر لیں اس وقت بلال حبشی کو یاد کر لیں تمہاری تکلیف کم ہو جائے خباب بن العرد کو یاد کر لینا جن کے ناخنوں کو مکہ والوں نے پکڑ سے کھیچا تھا جن کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں وہاں ڈال دی تھی پھر بھی ان کی زبان پاک پر تھا اللہ احد اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے تم ان صحابہ کو یاد کر لینا لے لیا سوچا کہ میں اس کو بدل دوں گا کہاں سے بدل پا تھا اپنی بیٹی کو پیچھے لگا دیا تھا کہ بیکا دینا لیکن چالیس دن گزر گئے وہ جوان جو رات کو سجدے میں جاتا نماز میں رہتا کبھی اس عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا تیس چالیس دن کے بعد وہ خاتون اس کی محبت میں مطلع ہو وہ وزیر کی لڑکی ہی اس نوجوان کو وہاں سے لے کر نکل پڑی تاریخ میں ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ نوجوان اپنی اس نئی جو عورت تھی جس نے وزیر کے گھر سے اس کو آزادی دلائی تھی نکلی راستے میں اچانک گھوڑوں کی آواز آئی تو یہ لوگ در کر کے سہم کے رک گئے کہ کہیں بادشاہ کو خبر نہ ہوئی ہو ہماری گرفتاری تو دیکھا کہ یہ دونوں جو شہید شہزادے تھے بھائی تھے وہ دونوں گھوڑوں پر آئے اور یہ بڑی فوج ہے دونوں نوجوان اپنے چھوٹے بھائی کو بلانے لگے آجا خوف مت کر اس بھائی نے پوچھا آپ لوگوں کا کیسے آنا ہو آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے آپ شہید ہو چکے تو ان دونوں نے کہا کہ اے بھائی تو نے کیا قرآن میں نہیں سنا کہ اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے وہ مردہ نہیں وہ شہید زندہ ہے وہ گھوڑوں پر آئے اور کہا کہ یہ ہمارے ساتھ جو فوج آئی ہے اس میں بدری صحابہ بھی ہے اہت کے صحابہ ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ تو رات کے وقت ایک تنہا اجنبی لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے ہم تیرے نکاح کے براتی بن کر کے آئے نکاح کیا اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نوجوان شہزادے نے پوچھا کہ بھئیہ آپ کو تیل میں ڈالا جگیا کھولتے ہوئے تیل میں آپ کی چمڑی جلنے کا ہم نے وہ منظر دیکھا دونوں کو کیا تکلیف نہیں ہوئی درد نہیں ہوا جس کو آج اس طرح گرفتار کر کے مارا جاتا ہے وہ اس واقعے کو یاد رکھ ان دونوں نوجوانوں نے کہا اے مارے ننے بھائی درد کی زباد کا جس وقت اس ظالم بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا درد تو یہ لگ رہا تھا کہ بہت گرم تیل ہے ادھر ہمارا جسم تھا سامنے میرے آقا کی ذات موجود ہمارے آنکھوں میں جمال مصطفی تھا اور جیسی ہمارے آنکھیں بند ہوئی ہمیں ایک دروازہ دکھا ہم نے پوچھا یہ کیا ہے پریشتوں نے کہا یہ جنت الفردوس ہے ادھر ہم تیل میں گرے کہ ادھر جنت الفردوس میں درد کا احساس نہیں ہوگا اگر ایمان پر انتقال ہوا میرے عزیزوں خوف کو اپنے دلوں سے نکالو در کو نکالو بات امام مسلم بن عقیل کی ہے آج پھر زمانہ یہ کوفہ کا ماحول پیدا کر چکا ہے کوفہ کا ڈر قائم کیا جا رہا ہے یزید کا ڈر کیا ہے یزید کی چالیں سب امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ہانی بن عروا کو اس نے رسیوں میں باند کر اس اسی سال کے معمر بزرگ کو کوفہ کی گلیوں میں گھمائے اور اس کے بعد پورے کوفہ میں وہ پکارتے رہتے تھے میرے خاندان والے کہاں ہیں جو میری حفاظت کے لئے آئے تھے کوئی ایک شخص بھی نہیں آتا تھے ان کے خود کے خاندان والے نہیں آتے تھے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا کوئی ہے پورے کوفہ میں پکارتے رہے امام مسلم بن عقیل کے بعد رسیوں میں جکر کر پورے کوفہ میں آپ کو گھمایا گیا اللہ اکبر روایتیں شہادت نوش کر گئے ان کا مزار مبارک بھی آج کوفہ کی جامع مسجد میں موجود ہے ہم نے مسلم بن عقیل کے مزار کی زیارت کی انہی کے بغل میں ہانی بن عربہ بھی آرام کر رہے ہے کوفہ کی یہ پہلے شہیر ہے یہ کربلا کے واقعات میں پہلے شہیر یہ خونی منظر جو پیش ہوتا ہے دس محرم کا اس میں شہادت سب سے پہلے امام مسلم بن عقیل کی امام مسلم بن عقیل بے یار و مددگار دنیا سے چلے گئے اس طور پر کہ لوگ ان کی مدد نہیں کر سکے کوئی آیا نہیں اسی لئے لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ اللہ کی لئے ہر جگہ ماحول سازکار مولا جب نہ چاہے تو پھر ہمارے لئے زمین تنگ ہو جائے گی مولا تعالی امتحان و آسمائش سے گزارتا ہے ہم سب کو مولا بڑے امتحان وں کی ہیں اور خون کے آنسو رولانے والے واقعات کہ ان شہزادوں کو اگر تنہائی میں یاد کرو گے تمہاری آنکھیں ٹپ ٹپ بہنا شروع ہو جائیں دو ننے سے شہزادے جو امام مسلم بن عقیل اپنے ساتھ لے آئے تھے قاضی شرح کے پاس چھوڑ دیا تھا قاضی شرح نے جب امام مسلم بن عقیل کی وفات دیکھ لی تو ان کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ بچے کہیں ابن زیاد کے حوالے نہ چلے جائیں گرفتار نہ ہو جائیں تو ان دونوں بچوں کو بلایا اور کہا بیٹا تمہیں کچھ خبر ہے کوفہ میں کیا ہو رہا ہے وہ ننے شہزادے پھولوں کی سیج پر کھیلنے والے اپنے باپ اور ماں کی گودوں میں نرم کھانے کھانے والے ان کو خبر تک نہیں تھی کہ ان کے والد کی وفات ہو چکی ہے اور بھی دردناک انداز حضرت قاضی شرعہ نے ان دونوں بچوں کو کان میں دھیرے سے کہا کہ بیٹا جو تم کو سات کوفہ لیا مدینے کے راستے پر بھیج دیتا ہوں تم کسی طرح مدینے پہنچ جاؤ میں پہنچا بھی نہیں سکتا مدینے پہنچ جاؤ تاکہ تم امن امان سے اپنی جوانی کٹ سکو تم ابھی بچپن میں ہو ننی سی کلیاں ہو ان دونوں بچوں کو روتے روتے رات پر سمجھاتے رہے اور رات کی آدھے پہر گزر جانے کے بعد دونوں شہزادوں کو لاکر کوفہ کے سرحد پر چھوڑ دیا وہ راستہ مدینے کی طرف جانے والا تھا ایک کافلہ جا رہا تھا اور اس کافلے کے طرف سعید نام کا بیٹا تھا اسے کہا کہ اس کافلے میں ساتھ کر دینا لیکن اس نے ساتھ نہیں کیا دور سے دکھایا اور چلا آیا یہ دونوں بچے ننے سے بھاگ نہیں سکتے تھے کافلے کو پا نہیں سکے کافلہ تیزی سے چل پڑا اور یہ تھک ہار کر کے بیچ میں سو گئے اور کوفہ کی سرحد پر ہی رہ گئے اور جب صبح ہوئی تو ابن زیاد نے اعلان کیا کہ سنا ہے کہ مسلم کے ساتھ اس کے دو بیٹے آئے تھے اور جس نے بھی ان دو بیٹوں کو پناہ دے رکھا ہے اسے بھی گربتار کر لاؤ اور ان بچوں کو بھی لیاؤ تو جگہ جگہ ابن زیاد کی فوج گھومنے لگی ان بچوں کی تلاش میں ہر جگہ یہ لوگ سرگردان تھے اچانک ایک فوج کو یہ دونوں بچے نظر آ گئے کلفا کی ذراحت پر تو فوج نے ان گربتار کیا دونوں بچوں کو لے کر ابن زیاد کے پاس آئے اور حوالے کر دیا ابن زیاد نے دیکھا پوچھا کیا تم ہی مسلم بن عقیل ایک دروازے کو تک نہیں دیکھا تھا ان ننے شہزاد وں کو ان بچوں کی حالت پر ترس آ گیا ویسے تو کوئی بھی جیلر جیل میں آنے والوں پر کبھی رحم نہیں کرتا جیل میں آنے والوں پر اگر رحم کرنے لگے تو سارے لوگ دروازہ توڑ کر نکل جائیں یہ جیلر عام جیلر کی طرح نہیں تھا مشکور نامی یہ محب اہل بیت ان ننے سے بچوں کو دیکھ کر رات کو رونے لگے اور سوچا کہ زندگی میں کوئی کمائی نیکی کی نہیں آج ایک نیکی کا موقع ملا ہے ان بچوں کو آزاد کر دیتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ قیامت کے دن بدلے میں مولاد مجھے جنت تو اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کروں گا اس نے دروازہ کھولا دونوں بچوں کو رات کے وقت نکالا اور لا کر کہا اپنی ایک انگوٹھی تھی کہا تم یہاں سے قادسیہ چلے جانا قادسیہ وہاں سے قریب ہے وہاں کے قادسیہ کے متولی یا وہاں کا جو گورنر ہے اس سے یہ انگوٹھی دکھانا وہ پہچان لے گا اور پھر تمہیں وہ صحیح سلامت مدینہ پہنچا دے گا دونوں شہزادوں کو قادسیہ اس مشکور نے آزاد کیا اور صبح ان دونوں شہزادوں کو ایک جگہ چھوڑ دیا اور کہا اس راستے پر چل پڑنا ننے شہزادے کہاں سفر تنہا کریں آپ بھی اندازہ کریں اگر ہمارے گھر کا کوئی آٹھ سال کا بچہ یا سات سال کا بچہ اسے شہر کے باہر چھوڑ آوگے کہاں جائے گا وہ کون سا راستہ چلے نہ وہ اس زمانے کا انٹرنیٹ نہ اس زمانے کے کوئی جدید ترقیہ اس آب آب گیا میدان میں چھوڑ آئے ان شہزادوں نے چلنا شروع کیا چلنا شروع کیا خدا وند زلجلال کی قدرت کے فیصلے کیا تھے یہ اللہ وہتر جانتا ہے وہ شہزادے چلتے رہے راستہ بھٹک گئے راستہ ایسا بھٹک کہ نہ وہ قادسیہ پہنچے نہ مدینے کے راستے پر آئے سیدھے پھر کوفہ کے دروازے پر آئے ادھر صبح ہوئی ابن زیاد کو خبر ہوئی کہ مشکور نے جیل سے دونوں شہزادوں کو آزاد کر دیا طلب کیا پوچھا کہ تو نے کیا یہ دونوں شہزادوں کو آزاد کیا اس نے کہا ہاں کہا ایسا کیوں کیا کہا اس لیے کہ وہ خاندان رسول کے بچے تھے انہوں نے تیرا کچھ بگاڑا نہیں ہے میں نے یہ سوچا رسول کے شہزادے اگر جیل میں آ جائیں تو پھر امت کے آزاد رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے پوری امت آزاد ہو رسول کا گھر جیل میں ہو یہ مجھے گوارہ نہیں ہوا میں نے آزاد کر دیا کہا کیا تجھے میرا خوف نہیں تھا مشکور نے کہا جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا خوف ہو وہ تجھ جیسے ظالموں کا خوف نہیں رکھتا اس نے سامنے ہی اس طرح کہا تو ابن زیاد برہم ہو گیا اور کہا اب سن لے تیرے ساتھ میں وہ سلوک کروں گا تیرے ساتھ کہ دنیا میں ایسی موت کسی کی نہیں ہوئی ہوگی مشکور نے کہا البتہ تو جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے ظلم و زیادتی کے ساتھ لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے تو گستاخ اہل بیعت ہے رسول اللہ کے گھر والوں کا خون تیرے ہاتھ میں لگا ہے تیری موت ایسی ہوگی کہ قیامت تک تیری موت کو بیان کیا جاتا رہے مشکور نے جب یہ سخت جملے کہے تو ابن زیاد نے جلادوں کو بلا کر مشکور کو گرفتار کروایا حتیٰ کہ ان کے ہاتھ ہڈیوں سے الگ کیے گئے دونوں ہاتھوں کو ہڈیوں سے توڑ کر کیا لگ کیے گئے اور ان کے گھٹنے پھوڑے جانے لگے مشکور ہر سزا پر الہ العالمین الہ العالمین صرف اتنا کہتے جاتے اے اللہ تو گواہ رہنا یہ سزا مجھے محبت اہل بیعت میں دی جا رہی ہے رسول کے گھر والوں سے وفا کر دیں کی مجھے سزا دی جا رہی ہے اور اسی اسنا میں ان کی زبان بند ہو گئی اور مشکور کو بھی وہیں پر شہید کر دیا گیا کہ جو جو خاندان رسول سے ملحق تھا تھوڑا بہت تعلق رکھتا تھا ابن زیاد ظالم نے چن چن کر کے مارنا شروع کیا یہ دو شہزاد ننے سے یہ مسلم بن عقیل کے کلیج کے ٹکڑے نکلے تو تھے نکل کر دریائے فرات کے قریب ایک درخت کی اوٹ میں بٹھے ہیں کبھی دریائے فرات سے پانی پیتے ہیں جلدی سے اس درخت کی اوٹ میں اندر چھپ جاتے ہیں انہیں دھر تھا کہ کوفہ والے ہمارے جل تلاش اور جستجی میں ہوں گے نہ جانے کون پکڑے گا کون گرفتار کرے گا کیسا خوف کا ماحول تھا ہاشمی گھرانے میں یہ دونوں بچے وہی پر دھپکے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھے تھے ایک خاتون وہاں پر آئی پانی بھرنے کے لیے اس کی نظر گلاب جیسے حزین چہروں پر پڑی تو وہ قریب آ کر پوچھتی ہے اے بچوں کون ہو دونوں بچوں نے آپس میں ایک دوسرے کا مو دیکھا کہا کہ اگر بتائیں کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں وہ سہم کر کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی وہ کسی بڑے خاندان کے ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مسلم بن عقیل کے بچے ہو وہ در گئے اور ان کو سچ بولنا بچپن سے سکھایا گیا تھا انہوں نے کہا ہاں اے خاتون ہم مسلم بن عقیل کی اولاد ہیں وہ خاتون کہتی ہے درو مت گھبراو مت میں تمہیں بہت اچھے گھر لے جاتی ہوں میری مالکن میری مالکہ محب اہل پیت ہے وہ فاطمہ تو زہرہ کی کنیز ہے وہ خدمت کر چکی ہے رسول اللہ کے گھر میں وہ تمہیں دیکھے گی خوش ہو جائے گی دونوں بچوں کو وہ خاتمہ ساتھ لے آئی اور جیسے ہی گھر آئی اس کی وہ مہمان بننے والے ہیں وہ عورت ورد محبت میں باہر آئی دونوں شہزادوں کو بے اختیار چومنا شروع کرتی کیونکہ برسو بعد اس نے فاطمہ تو زہرہ کی شبیح ان بچوں میں پائی تھی سیدہ کائنات کی اخلاق ان میں دیکھنے کو سے ملتے سار و قطار روتی رہی ان بچوں کو لے جا کر نہلایا ان کے کروڑ ہا کروڑ شکر وحسان ہے کہ مجھ جیسی عورت کے گھر تُو نے حاشمی بچوں کو مہمان بنایا ہے اے اللہ تُو نے مجھ سے یہ خدمت لی ہے میرے خدمت میں کوئی کمی اور کوتا ہی نہ ہونے پائے وہ تسبیح پڑتی رہی اور رات کو اتوائیں کرتی رہی سورے اتفاق ایسا ہے کہ اس کا شوہر حارس نامی بڑا ہی شرابی بدکار انسان تھا اور اسے خبر تھی رات تھک ہار کر کے پوچھا عورت نے آج اتنا کیوں تھک گئے ہو کہا بات در حقیقت یہ بوعدللہ ابن زیاد امیر کوفہ نے اعلان کیا ہے کہ قاضی مشکور داروغہ جیل نے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو جیل سے آزاد کر دیا ہے مشکور کا قتل ہو گیا ابن زیاد نے مار دیا ہے اور ان دونوں بچوں کو تلاش کرنے کا حکم جاری ہوا جو ان دونوں بچوں کو لائے گا اسے مو مانگا ہنام دیا جائے اور ابن زیاد نے کہا ہے کہ سو ہوت انعام میں دیا جائے گا بیگم نے پوچھا تو کیا ہوا کہا بس انہی بچوں کی تلاش میں میں پورا کوفہ چھان مارا اسی اثنہ میں میرا گھوڑا بھی گم ہو گیا مجھ پیدل چلنا پڑا تھک ہار کر یہاں پہنچاؤ اس عورت نے اسے سمجھانا شروع کیا کہ دیکھ تو بدبختی کو دعوت نہ دے دنیا کی لالچ میں تُو خاندان اہل بیعت کے ساتھ برا نہ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ہاتھ فاطمہ کے شہزادوں کے خون سے رنگ جائے اور دنیا تجھ پر لانت کرے اس کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ شراب کے نشے میں دھد تھا اس کو مال چاہیے تھا پیسہ چاہیے تھا اس نے اپنی بیگم سے کہا تو حجہ سو جا وہ عورت اسے سمجھاتے سو گئی اسے ڈر بھی تھا کہ شہزاد میرے گھر میں میرا ہی شوہر ان بچوں کے خون کا پیاسہ گھوم رہ رات کا وقت تھا دونوں بچے بستر پر سوئے ہیں باپ یہ دونوں بچے محمد اور ابراہی خواب دیکھتے ہیں خواب دیکھ کر کے بے قرار ہو کر اٹھ گئے محمد رضی اللہ تعالی جن کی عمر آٹھ سال کی بڑے شہزاد بیدار ہوئے اپنے نننے بھائی کو جگایا ابراہی اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ کہا کیا ہوا کہا میں نے خواب دیکھا ہے چھوٹے شہزادے نے بھی کہا میں نے بھی خواب دیکھا کہا تم نے کیا دیکھا کہا میں نے بابا جان کو دیکھا امام مسلم بن عقیل کے بارے میں کہہ رہے تھے اببا جان کو دیکھا ان کا کرتہ پورا خون میں تر بتر تھا اور رسول اللہ کے پاس چلے جا رہے تھے آق کو دیکھا ابو بکر عمر بھی ان کے ساتھ تھے میرے بابا آگے برتے گئے میرے آقا نے پوچھا اے مسلم تنہا آگئے اپنے بچوں کو ظالموں کے حوالے کر آگئے اپنے بچوں کو کہا تو بابا رسول اللہ سے کہہ رہے تھے آقا میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آنے والے میرے پیچھے ہی انقریب آنے والے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے یہ کہہ کر بچے دونوں لپٹ کر رونے لگے ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے کہا ایسا لگتا ہے کل جندگی اب اس کے بعد نہیں چلے گی دھولو لپٹ کر زارو قطار رونے لگے آنسو سے ان کے چہرے بھیک کے آوازیں بلند ہوگی